سچا میرا دین اسلام پیارا میرا دین اسلام سچا میرا دین اسلام غیر مسلموں کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کیا اصول اور ذابطے بیان کیے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھا جا سکتا ہے اور کیا ان کو جینے کا حق ہے کہ نہیں یہ ہم بات کر رہے تھے غیر مسلموں کی طرف سے اسلام کے دشمنوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی یہ افوا کہ اسلام غیر مسلموں کو جینے کا حق نہیں دیتا ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنے کا روادار نہیں ہے اس کی حقیقت ہم جان رہے تھے تو اس کے تحت کئی چیزیں کئی باتیں جو ہیں وہ بیان ہو چکی تو آج آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن سے اس طرح کے لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں جن کا غلط مفہوم اور مطلب جو ہے وہ لوگوں کو بیان کر کے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بہت ہی جدت پسندانہ مذہب ہے اسلام کے اندر بہت سختی پائی جاتی ہے اسلام غیر مسلموں کو ہرگز برداشت نہیں کرتا سورة التوبہ کی آیت نمبر اٹھائیس اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجسن اے ایمان والو مشرک نجس ہیں اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں نہ آنے پائیں اب پبندی ہے ان کے لیے کہ وہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں نہیں آسکتے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اسلام کیسا مذہب ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو نجس کہہ رہا ہے اور اسی طرح ان کے اوپر پبندی لگا رہا ہے کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے یہ بات سمجھیں کہ نجس سے مراد کیا ہے یہ بات سمجھ لیں مشرک کے نجس ہونے کا مطلب کیا ہے اس حوالے سے جو ہمارے سامنے دلائل ہیں جو ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نجاست سے مراد ظاہری نجاست نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرک آدمی کے ہاتھ نجس ہیں یہ مطلب نہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ پلید ہو چکا ہے بلکہ اس نجاست سے مراد ان کے عقیدے کی نجاست ہے مطلب کیا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے گندے ہیں ان کا عقیدہ بلکل غلط ہے بہت ہی برا عقیدہ ہے ان کا کیونکہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو کھڑا کرتے ہیں اس وجہ سے ان کا عقیدہ بہت گندہ ہے یہ ہے اس آیت کا مطلب علامہ شوقانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ سلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہے حتی کہ چاروں مذاہب کیا مطلب چاروں مذاہب سے امام مالک رحمہ اللہ کے پیرکار امام شافی رحمہ اللہ کے پیرکار امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے پیرکار اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیرکار ان چاروں مسالک کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے انما المشرقون نجاسن اس سے مراد حقیقی اور ظاہری نجاست نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ان کے عقیدے کی نجاست ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں ایک دفعہ آپ نے مشرقہ عورت کے مشکیزے سے پانی پیا یہودیوں کی کھانے کی دعوت آپ نے قبول کی ہے اس طرح کے کئی دلائل جو ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرقوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق بنایا جا سکتا ہے جو پیچھے آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں ان دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس آیت کے اندر جسمانی نجاست کی بات نہیں کی گئی بلکہ عقیدے کی نجاست کی بات کی گئی ہے بلکہ ان کے عقیدے کو برا کہا گیا ہے ان کے جسموں کو نجاست نہیں کہا گیا دوسری بات کہ اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کو حدود حرم کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتا اس کو سمجھنے کے لیے ہم ہر ملک کے قانون کی طرف دیکھتے ہیں ہر مذہب کے قانون کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مذہب کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں بعض آمال ایسے ہیں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر دوسرے مذہب والے کا داخلہ درست نہیں سمجھا جاتا مثلاً یہودیوں کے ہاں حیکل کے اندر کوئی غیر یہودی داخل نہیں ہو سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب ہم بائبل بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب پولوس نے عیسائیوں کو ایک نیا دین اور مذہب جو ہے وہ پیش کیا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تو اب وہ غیر قوموں کو یعنی غیر یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر حیکل کے اندر چلا جاتا تھا جس کے وجہ سے یہودی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے یہودیوں نے اس کو مارا بھی تھا یہودیوں نے اس کے ساتھ لڑائی بھی کی تھی کہ تو غیر قوموں کو حیکل کے اندر لے کر آتا ہے غیر یہودیوں کو حیکل کے اندر لے کر آتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا حیکل جو ہے یہ نجس ہو جاتا ہے تو یہودیوں کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ وہ حیکل کے اندر کسی غیر یہودی کو برداشت نہیں کرتے اسی طرح دیگر مذاہب کی بھی صورتحال ہے جب ہم ممالک کو دیکھتے ہیں تو ہر ملک کے اندر بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر کسی بھی ناہل آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے مثال کے طور پر ہم پاکستان کے اندر ہی دیکھتے ہیں تو جو فوجی علاقہ ہوتا ہے جہاں پر فوج کے ہتھیار وغیرہ ہوتے ہیں اسلحہ کے ڈیپو ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے ممنوع علاقہ یعنی یہاں پر کسی عام بندے کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر عام بندے کو جانے کی اجازت نہیں دی اس کا مطلب ہے کہ وہ عام بندوں کی توہین کر رہے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عام بندوں کے اندر وہ اہلیت ہی نہیں کہ وہاں پر جا سکیں وہاں پر جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں کچھ حدود و قیود ہیں اسی طرح جو ہے اگر آدمی کسی غیر مسلم کے ملک کے اندر چلا جاتا ہے تو انہوں نے بھی اپنے ملک کے داخلے کے لیے بعد شروط کو جو ہے وہ ملحوظ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کے اندر آئے گا اس کے پاس پاس بورٹ ہونا چاہیے ہمارے سفیر کی طرف سے اجازت نامہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے شرائط جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہیں اگر ان شرائط پر کوئی آدمی پورا اترتا ہے تو وہ اس کو اپنے ملک کا داخلہ دیتے ہیں اگر ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تو وہ ائرپورٹ سے ہی اس کو واپس بھیج دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آدمی کی توہین اس کے اندر پائی جاتی ہے بلکہ اس آدمی کو چاہیے کہ اگر وہاں پر جانا چاہتا ہے تو اپنی آپ کو اس کا احل ثابت کرے تو قرآن مجید نے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پابندی لگائی ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا یہ ایک خاص علاقہ ہے خاص مسلمانوں کے لئے لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم وہاں پر داخل ہونا چاہتا ہے وہاں پر جانا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو اس کا احل ثابت کرنا پڑے گا اور وہ کیا ہے کہ اس کو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا پھر اس کو وہاں پر جانے کی اجازت ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس قانون کی بنا پر غیر مسلموں کی تحقیر کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا ہے تو ان آیات کا پس منظر کیا ہے ان آیات کا پیش منظر کیا ہے ان کا مفہوم کیا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے غیر مسلم جو ہیں وہ صرف سیاک و سباک سے ہٹا کر تھوڑا سا ٹکڑا پیش کر کے وہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دیتا حالانکہ جتنے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے ہیں قرآن مجید کے احادیث مبارکہ کے ان دلائل کو ہی بندہ سمجھ لے ان دلائل کو ہی بندہ دیکھ لے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ ان آیات کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو غیر مسلم جو ہے بیان کرتے ہیں ان کا اصل مفہوم کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم صورت علی عمران کی ایک آیت دیکھتے ہیں صورت علی عمران کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے اے ایمان والوں تم نے اپنے علاوہ کسی دوسرے کو بتانا نہیں پکڑنا بتانا کا مطلب کیا ہے بتانا کا مطلب ہوتا ہے رازدان دلی دوست یعنی ایسا دوست جس کے ساتھ بندہ راز و نیاز کی بھی باتیں کر سکتا ہے تو قرآن مجید نے جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقی نفی کی ہے اس کی ایک شکل یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر مسلمان اپنے راز کی باتیں جو ہیں ان کو بتائے جس کے نتیجے کے اندر خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے فرمایا لا یعلونکم خبالا تمہارے اندر بگاڑ میں وہ ہرگز کمی نہیں کریں گے وَدُّو مَا عَنِتْتُمْ کیونکہ ان کی تو خواہشی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس کے وجہ سے تم مشکت میں پڑ جاؤ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاؤ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ان کے موہوں سے ان کا بغض واضح ہو چکا ہے وَمَا تُقْفِي صُدُورْهُمْ اَكْبَرْ اور جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوئے وہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے تو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ کسی غیر مسلم کو دلی دوست رازدان جو ہے یہ نہیں پکڑنا بتانا جو ہے یہ عربی زبان کے اندر اس کا مطلب ہے جسم کا وہ کپڑا جو اوپر والے کپڑے کے نیچے ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ مس کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کمیز ڈالتے ہیں اور کمیز کے نیچے بنیان جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بتانا عربی زبان کے اندر بنیان کو کہتے ہیں کیونکہ بنیان اور کمیز جو ہے ان دونوں میں سے جو بنیان ہوتی ہے وہ کمیز کے وہ جسم کے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ جسم کو مس کر رہی ہوتی ہے یہ اس لفظ کا لغوی اعتبار سے مطلب ہے یعنی وہ کپڑا جو جسم کے ساتھ مس کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسا دوست نہیں بنانا اس کے ساتھ ایسی دوستی نہیں لگانی کہ جس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کے راز بھی ان کو بتا دیے جائیں اور ان کو معلوم ہو جائیں کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر مسلمان کمزور پڑ سکتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کے اندر کوئی خرابی پڑ سکتی ہے اب یہ چیز جو ہے نہ تو کوئی مذہب والا اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی ملک والا اس کی اجازت دے گا کہ ہم کسی دوسرے کو غین کو کہ جو ہماری پرواہ نہیں کرتا جس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں اس کو ہم اپنا رازدان بنا لیں کیونکہ ہر مذہب والا یہ جانتا ہے ہر ملک والا یہ جانتا ہے کہ اس طرح کے آدمی کو رازدان بنانے کے اندر جو بڑی خرابییں پیدا ہو سکتی ہیں تو اسلام نے اس طرح کی دوستی سے جو ہے روکا ہے اسی طرح سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو تم نے ان لوگوں کو دوست نہیں بنانا جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا ہوا ہے ان لوگوں کا تعلق اہلِ کتاب سے ہو یہودیوں سے ہو یا عیسائیوں سے ہو ولکفارہ اور ان کا تعلق کافروں سے ہو کسی سے بھی ہو ان کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا وَتَّقُ اللَّهِ اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومین ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ کتاب اور کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے لیکن اس آیت پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کون سے کافر ہیں وہ کون سے اہلِ کتاب ہیں جن کو دوست بنانے سے منع کیا گیا وہ ہیں اِتَّقَذُوا دِینَكُمْ حُزُوَمْ وَلَائِبَا کہ وہ لوگ جنہوں نے دینِ اسلام کو مزاق اور کھیل تماشا بنایا ہوا ہے جو دینِ اسلام کو ہرگز پسند نہیں کرتے اور مسلمانوں کو جینے کا ہرگز حق نہیں دیتے ایسے دشمنوں کو کون دوست بنائے گا اسی طرح کے قرآنِ مجید کی دیگر آیات ہیں ان کے اندر بھی جب آپ پڑھیں گے تو ان میں سے بھی یہی بات آپ کو معلوم ہوگی آپ اس کا پس منظر پڑھیں آپ اس کا پیش منظر پڑھیں سیاکو سباق پڑھیں اس کا شانِ نزول دیکھیں تو آپ کو یہی بات معلوم ہوگی کہ جن کافروں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے اس دوستی کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھنا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے راز ان تک پہنچ جائیں یا وہ کافر لوگ وہ غیر مسلم لوگ جو مسلمانوں کے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں ان کے ساتھ ہرگز دوستی نہیں رکھنی بلکہ قرآنِ مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور دینِ اسلام کی محبت سب سے زیادہ رکھے گا اس کے مقابلے میں وہ نہ اپنے ماں باب کی محبت زیادہ رکھ سکتا ہے نہ بیوی بچوں کی نہ آل اولاد کی نہ رشتہ داروں کی تو جب مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی غالب ہونی چاہیے اور اس کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں اور آل اولاد کی بھی محبت غالب نہیں ہونی چاہیے تو غیر مسلم کے ساتھ ایسی دوستی کیسے لگائی جا سکتی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ غیر مسلم کو مسلمان اللہ اور اللہ رسول سے زیادہ اہمیت دیتا ہو ایسی دوستی بھی اسلام کے اندر حرام ہے قرآن مجید نے فرمایا ہے کل ان کانا آباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموال اکترفتموہا و تجارت تخشونک سادہا و مساکن ترزونہا احبہ الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربسو حتی یعطی اللہ بعمره کہ اگر تمہارے ماں باب تمہاری آل اولاد تمہاری بیوی بچے تمہارے بائی تمہارا کمبہ قبیلہ تمہارا مال و دول و تمہاری تجارت اور تمہارے گھر یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑکا تو مسلمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور شریعت کی محبت غالب ہونی چاہیے تو غیر مسلموں کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کی محبت کے اندر کمی آتی ہو ایسی تعلق داری سے منع کیا گیا ہے اس طرح کے سارے جو دلائل ہیں ان کا یہ مطلب کیوں بیان کیا گیا ہے ایک تو اس کا پس منظر پیش منظر سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ آتی ہے اور دوسرا قرآن مجید کی نص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے سورة الممتہنہ آیت نمبر آٹھ اور نو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ينهاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان اللہ يحب المقسطین انما ينهاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاہروا لا اخراجکم ان تولوهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور احسان کرنے سے تمہیں ہرگز نہیں روکتا کہ جو غیر مسلم تمہارے خلاف نہیں ہیں تمہارے خلاف لڑائی نہیں کر رہے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ انصاف کرو ان کے ساتھ نیکی کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہتا ہے اس سے ہرگز نہیں روکتا لیکن ان لوگوں سے روکتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے تمہارے نکالنے کے اوپر انہوں نے تمہارے دشمنوں کا تعاون کیا ہے مدد کی ہے ان کے ساتھ دوستی رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے یاد رکھو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ جس نے ان کے ساتھ دوستی کی فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہی لوگ ظالم ہیں تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جن آیات سے غیر مسلم اسلام کے حوالے سے افواہ پھیلاتے ہیں ان آیات کا وہ مطلب نہیں ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں بلکہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح معلوم ہوتی ہے کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑ نہیں رہے مسلمانوں کے خلاف تعاون نہیں کر رہے ان کے ساتھ تعلق بنایا جا سکتا ہے ان کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے اللہ تبارک وطالہ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ پھول بنائے خاروں کو حق دیتا ہے حق داروں کو ہے دنیا میں ایک ہی نام سچا میرا دین اسلام پیارا میرا دین اسلام سچا میرا دین اسلام پیارا میرا دین اسلام